اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایف نالی دوستوں تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے بدبخت افراد ملیں گے جو کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان میں کچھ بہت مشہور ہوئے اور کچھ گمنام ہو گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ جھوٹے نہ بھی پیدا ہوں گے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان لوگوں سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ بے شک میری امت میں تیس قذاب ہوں گے یعنی کہ تیس جھوٹے نبی ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا جبکہ میں ہی آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک نہ کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب رسالت پر لیکن اس کے باوجود تاریخ میں کچھ ایسے قذاب بھی آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ نبوت کے دعوے دار بھی ٹھہرے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نبوت کے انہی جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں بات کریں گے جن میں پہلے نمبر پر ہے آسود انسی دوستو آسود انسی کا اصل نام ایلہ تھا اور یہ ایک چرب زبان کاہن تھا یعنی کہ تیز ترار بولنے والا اور غیب کی قبریں بتانے والا شخص تھا خصوصا جنہ سے معلوم کر کے دوستو اس نے اپنے چرب زبانی اور کہانت کی زور پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگوں کو اپنا مرید اور پیروکار بنایا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ مشبر خدا کی طرف سے وہی آتی ہے لہٰذا اس کی پیشین گوئیوں سے متاثر ہو کر کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اسے بینا کچھ برا بھلا کہے اسے نبی مان لیا اس کے مکان میں ناقب لگا کر اندر داخل ہو گئے اور اس ملون کا کام تمام کر دیا پہرے داروں نے جب اس ملون کی خوفناک آواز سنی تو گھبرا کر اس کے کمری کی طرف دوڑے لیکن کسی نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے انہیں روک دیا کہ خاموش ہو جاؤ تمہارے نبی پر وحی اتری ہے چنانچہ فیروز دیل میں اور ان کے ساتھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے دوستوں فوراں یہ خوشحبری مدینہ بھیجی گئی مگر تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا رہلہ سے ایک رات پہلے بذری وحی الہی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے ایک مرد مبارک نے اسے مارا ہے اس کا نام فیروز ہے پھر آپ نے فرمایا فاضہ فیروز یعنی فیروز کامیاب ہو گیا اس طرح یہ ناپاک نبوت کا دعویدار اپنے انجام کو پہنچا نمبر دو پر ہے مسیلمہ قذاب دوستوں اس کا نام مسیلمہ بن سمالہ تھا ایک روایت کے مطابق یہ مسلمان ہو گیا تھا مگر نجب جا کر مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویدار بھی کر دیا اس لائین نے نہ صرف شراب و زینہ کو حلال کیا بلکہ نماز کی فرضیت کو بھی ساقت کر دی یعنی کہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑھا اور انتہائی مکار انسان تھا دوستوں تاریخی گوائیوں کے مطابق یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی زندہ رہا خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابی اکرام کے رائے اور مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جہنم رسید کیا اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے سجا بنت حارس دوستوں سجا ایک عورت تھی اس نے جب بنی تغلب میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو چند حوث فرست اس کے حمنواہ ہو گئے یہ مسیلمہ قذاب ہی کی دور کی بات ہے دوستوں اس جھوٹی قذاب نے اپنے جھوٹے نبوت کے مقبولی سے ڈر کر مسیلمہ قذاب سے ملاخات کیا اور اس سے شادی بھی کر لی کہا جاتا ہے کہ نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں نے حق مہر میں سجا کے پیروکاروں کو فجرہ اور عشاء کی نماز ماف کر دیں اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر آ پہنچا اور ان پر غالی با گیا ایک روایت کے مطابق سجا اور اس کے پیروکاروں نے اسلام قبول کر لیا تھا نمبر چار پر جو قذاب ہے اس کا نام ہے تلیہ دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ قبیلہ بنی اثر سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی جہنم واصل کرنے کا فریضہ بھی دور صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے انجام پایا نمبر پانچ پر ہے غلام احمد قادیانی دوستوں اس ملون نے سن انیسوں میں انگریزوں کی سازش اور منصوبے سے پاکستان کے ایک شہر قادیان پنجاب میں نبوت کا دعویٰ کیا دراصل یہ ایک رونگ نمبر عالم دین تھا جسے انگریزوں کا پورا سپورٹ بھی حاصل تھا اسی وجہ سے یہ بہت ہی جلد کامیاب اور مقبول مقدر کی حیثیت سے مشہور ہو گیا اور ایک اچھی خاصی جماعت اس سے متاثر بھی ہو گئی دوستوں اس نے اٹھارہ سو بیاسی میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے کسرت سے الہامات ہوتے ہیں پھر اٹھارہ سو اٹھاسی میں امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اور تیویس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو شہر لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ جسے قادیانیت اور مرزائیت بھی کہا جاتا ہے کی بنیاد رکھی اور پھر انیس سو ایک میں نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا انتیس مہی انیس سو اٹھ کو اچانک قیر خدا کا شکار ہوا اور حیزے کے مرض میں پاکستان کے شہر لاہور میں باتروم کے اندر اس لانتی شخص کی موت ہوئی ایف نالش کے دوستوں یہ وہ پانچ جھوٹے قذاب تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیف فرمائے آمین سم آمین دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حضیر ہوں گے ایک اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور تمام لوگوں کا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ سارا خیال لکھے گا